السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں عربی میں ان دعاؤں کو ہم لوگ یاد کر لیں اور جب دعا مانگیں تو ان عربی کی دعاؤں کو مانگیں یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے جو دعائیں مانگی ہیں وہ سب سے بہترین سب سے خوبصورت ہیں ہے نا اسی لئے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ حضور نے جتنی بھی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں تو جتنی زیادہ دعائیں ہمیں یاد ہوں اتنا اچھا ہے لیکن ایک عام آدمی کے لئے ساری دعاؤں کو یاد کرنا ہے نا بلکہ ساری دعاؤں کو تو چھوڑو آپ چار سے دعاؤں کو یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اب کوئی ایسا طریقہ کہ جس سے ہمیں حضور علیہ السلام نے جتنی بھی دعائیں مانگی ساری زندگی میں یعنی جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے وہ دعاؤں میں ہم بھی شریک ہو جائیں حضور کی کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی ایسے لوگوں کے لئے جن کو بہت ساری دعاں یاد نہیں ہیں اور ایک ایسی دعا حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھائی جو کہ جامع ہے جامع کا مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام کی ساری دعاؤں کو وہ سمیٹے ہوئے ہیں اپنے اندر ہے نا بس ایک چھوٹی سی دعا آپ لوگ یاد کرلو اس دعا کو اگر آپ اپنی دعاوں میں شامل کرلو نا عربی میں ہے یہ اس دعا کو اگر پڑھ لو نا اب تو میرے خیال میں ایک منٹ لگے گا بس لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی پوری لائف میں جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں آپ کو بھی حصہ ملے گا آپ بھی حضور کی ان دعاؤں میں شامل ہو جاؤ گے یہ کتنی بڑی بات ہے نا وہ دعا کونسی ہے اسکرین پر آپ لوگ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو ان سب چیزوں ان سب چیزوں سے مطلب کیا جو ان سب دعاؤں کی جامع ہو جامع کس کو کہتے ہیں یعنی جو سب کو انکلوٹ کرے ہوئے ہو سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ان سب چیزوں کی جامع ہو تو وہ کونسی دعا ہے اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اللہم اننا نسألوک من خیر ما سألك منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَانْتَ الْمُسْتَعَانُوا عَلَيْكَ الْبَلَغِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اس دعا کا ترجمہ آپ دیکھیں کتنا شاندار ہے اے اللہ ہم تجھ سے وہ بھلا ہی اور خیر مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہوئے نا کتنی خوبصورت دعا ہوگئی یعنی اے اللہ ہم تجھ سے وہ مانگتے جو حضور نے مانگا ہے اب بتائیے کتنا شورٹ ہو گیا نا عربی میں اگر نہیں یاد ہو پا رہے تو اردو میں مانگ لو آپ اپنی دعاوں کو پاورفل بناو کہ اللہ ہمارے نبی نے جو کچھ خیر مانگی ہے تجھ سے وہ ساری خیر ہمیں عطا فرما دے اور اس طرح سے دعا مانگنا ہمارے نبی نہیں ہمیں سکھایا ہے آگے دیکھو آپ آگے جو دوسری لائن تھی اس کا ترجمہ ہے اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس شر اور برائی سے جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے تو ہی مددگار ہے اور تیرے ہی اختیار میں ہے خیر اور شر کا پہچانا اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت اللہ کے سہرے کے بغیر ممکن نہیں ہے تو بھائی یہ دعا ہے یاد کر لو آپ اپنے بچوں کو یاد کراؤ اپنی امی کو یاد کراؤ اپنے اببا کو یاد کراؤ گرہ میں سب کو یہ دعا یاد کراؤ یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے اس دعا کو مانگنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو دنیا کی اور آخرت کی تمام خیر مل جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کی تمام شر اور برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے اور اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے اس دعا کو یاد کیجئے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ